موسیقی 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 تقریب کے شرکہ کا کوہنور نے اس سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی مدی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اس وقت ہم کھوڑی پلان میں کھڑے ہیں جس کا جو کہ رضوان گارٹن میں آج اس کا افتتاح ہے یہ انہوں نے بہت خود صورت یہ ریسٹوڈنٹ بنایا ہے اور ان کے جو خود ہے سٹاف ہے ساف سترا ہے ہیلڈی ہے مزیدار ہے اس میں شوارما ہے برگر ہے جوسیز ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزیدار ہیں ہیلڈی ہیں اور ان کے کاروبارک میں ترقی کے لیے دعا گو ہیں اور اللہ سے امید بھی کرتے ہیں کہ یہ اپنا کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے لوگوں کو ہیلڈی پوڈ کھلائیں گے میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ جس وقت ہم کھوڑی پلانٹس کے سٹور پر ان کے قطاع کے گوکہ پر ہی ہم آجوں گے اور ان کے کھانوں اور مختلف چیزوں کو پیسٹ کیا ہے جس چیز نے بہت زیادہ مقاصر کیا ہے وہ ان کی سروس اور کوالٹی ہے تو میری دعا ہے کہ یہ سروس اور کوالٹی کسی طرح سے برقرار رہے یہ جمید طرف پر راستہ جو کھلی پلانٹ بنایا گیا ہے یہ علاقے میں اس کے بہت زیادہ ضرورت تھی اور لوگ جتنے بھی یہاں پر ابھی تک آئے ہیں سب اس سبیوں سے میرے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت خیر و برکتہ تکا کریں اب میں نے تم اپنے بات دکھا بید کا بھی بیس کی ہے بہت زبردہ سلام مجھے سب سے زیادہ جو ان کی پرزنٹیشن پسند آئی ہے جو اس علاقے کے لئے حاصل بڑا یونیک ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے حاطب صاحب نے یا اور جو میمبرز ہیں جنہوں نے ملکے یہ بہنت ملی ہے تو اس علاقے میں میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی اچھا ریسوانس آئے گا اور انتہائی اچھا ہے اور جو ان کا لائیو کیچن ہے وہ سب سے بیس چیز ہے تاکہ بندہ دیکھیں کہ کیا چیز بن رہی ہے کیا ہے باقی انشاءاللہ جتنے بھی میمبرز آئیں دوسرے آئیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں پسند آئے گا یہاں اب تو ایک شارٹ ڈریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی بریک کے بعد پھر سے خوش آمدید لاہور سے میاں والی ماری انڈس آنے والی ٹرین ہاتھ سے کشکا ٹرین کی چھت پر بیٹھے مسافر بجلی کے تار سے ٹکرا گئے دو افراد موقع پر جان بھاک اور سات مسافر زخمی ہو گئے حادثہ چنیوٹ کے قریب پیش آئے تفصیلہ جانتے ہیں ٹیلفن لائن پر موجود ہمارے رپورٹر رانے اشفاق احمد سے رانے اشفاق اس سے پہلے بھی ہم اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ ٹرینوں کی چھتوں پر مسافر سوار ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور اب بلاخر جانی نقصان ہو گیا جبکہ پاکستان ریلوے اپنے ٹرینوں کو کنٹرول کرنے میں اور ٹرینوں کو بروقت ریلوے سٹیشن پر لانے میں بے بس دکھائی دی رہا ہے گزشتہ رات میاں والی ماری انڈکس جو لاہور سے روانہ ہونے کے لیے جو ہے میاں والی کے لیے روانہ ہوئی تھی جبکہ چنیوٹ کے قریب حادث سے کشکار ہوگی جس میں دو مسافر جو ہے موقع پر جان باک ہوگے جبکہ سات مسافر جو ہے وہ شدید ضرمی ہوئے ان کو طبیعہ مداد کے لیے جو ہے وہ نیجی آسپیٹل میں پنچایا گیا حادثہ کی فوٹی جو ہے کوئی نور ٹی وی نے حاصل کر لی جس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ریلوے کو جو ہے اس وقت بھوگیوں کی صرف قلت کا سامنا ہے جس کے باعث جو ہے مسافر چھتوں پر سوار ہو جاتے ہیں ٹرینوں کے ساتھ جو ہے وہ بھوگیاں بہت کم لگائی جاری ہیں جس کے باعث مسافر ٹرینوں کی چھتوں پر سوار ہوتے ہیں جبکہ ہم کوئی نور ٹی وی نے پہلے ایک جو ہے خبر بریک کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ لتانی ایکسپریس کی جو ہے وہ بھوگیوں کی چھتوں پر مسافر سوار تھے جی آگے بڑے اور آپ کو بتائیں صوبائی دار الحکومت میں عید کی چھتیوں کا آگاس ہو گیا مگر واسا انتظامیاں عید کی چھتیوں میں بھی شہریوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے مطارق ہے ایم ڈی واسا نے سکھر نہر شالیمار اور محمود بوٹی ڈیسپوزل سٹیشن کا دارہ کیا تفصیلات کامران علی کی اس ریپورٹ میں صوبائی دار الحکومت میں عید کی چھتیوں کا آگاس ہو گیا مگر ان عید کی چھتیوں کے دوران بھی ایم ڈی واسا وفران احمد نے ڈرین ڈیسلٹنگ آپریشن اور ڈیسپوزل سٹیشن کا دورہ کیا سکھ نہر شالیمار سکیپ چینل اور محمود بوٹی ڈیسپوزل سٹیشن کا دورہ کیا ایم ڈی واسا نے کہا تمام سٹاف کی حاضری کو یقینی بنایا جائے ڈرینز کی ڈیسلٹنگ شیڈول میں عوامی نمائندوں کو شامل رکھا جائے ڈیسپوزل سٹیشن پر سکینوں کو صاف رکھا جائے جنریٹر کو سٹینڈ بائے رکھنے اور فیول کی فرامی کو یقینی بنایا جائے ڈرین ڈیسلٹنگ کے 76 اشاریہ دو تین کلومیٹر کے دو سائیکل مکمل ہو چکے ہیں ایم ڈی واسا گفران احمد نے عوام ناصر ڈرین اور سیوریز لائنوں میں علائشیں نہ پھینکنے کی اپیل بھی کی ہیں ڈرین لائنز کے مولکہ علاقوں میں اگاہی فلیکس لگانے کے دعیات کی گئی خلاف برزی کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس دورے کے دوران ڈی ایم ڈی آپریشن عبداللطیف بھی موجود تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ کامران علی کوہنو نیوز کامران علی کی رپورٹ آپ نے دیکھی آگے بڑے اور آپ کو بتائیں لکی مروت میں حجام کی دکان میں فائرنگ گولیاں لگنے سے ایک نوجوان موقع پر جان کی بازی ہار گیا حجام سمیں دو افراد شدید زخمی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ پرانی دشمنی پر کی گئی واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لکی مروت میں حجام کی دکان میں فائرنگ ہوئی ہے گولیاں لگنے سے ایک نوجوان موقع پر جان کی بازی ہار گیا اور حجام سمیں دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں آگے بڑے اور آپ کو بتائیں افسوسنا خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے جہاں عید اپنوں کے سنگ منانا خواب ہی رہ گیا عید پر گھر جانے والے ٹرین کی چھت پر سوار مسافر حادثے کا شکار ہو گئے حادثے میں دو مسافر جانبھاک جبکہ چار زخمی ہو گئے ہیں ٹرین کی چھت پر سوار مسافر تاروں سے ٹکرا گئے تھے حادثے میں جانبھاک اور زخمی ہونے والے افراد کا تعلق میاں والی سے ہے ٹرین لاہور سے سرگودہ جا رہی تھی افسوسنا خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چنیوٹ سے بتائیں گے کہ عید اپنوں کے سنگ منانا خواب رہ گیا ہے عید پر گھر جانے والے ٹرین کی چھت پر سوار مسافر حادثے کا شکار ہو گئے حادثے میں دو مسافر جانبھاک جبکہ چار زخمی ہو گئے ٹرین کی چھت پر سوار مسافر تاروں سے ٹکرا گئے تھے حادثے میں جانبھاک اور زخمی ہونے والے افراد کا تعلق میاں والی سے ہے ٹرین لاہور سے سرگودہ جا رہی تھی گھوٹکی میں قومی شہرہ پر مزدہ اور مسافر کوچ میں تسادم حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جانبھاک ساتھ زخمی ہو گئے راش اور زخمیوں کو سبل اسپتال میں منتقل کر دیا گیا جانبھاک شخص کی شناخت ہمت علی کے نام سے ہوئی ہے فیدہ، اختر، مبین، امجد اور دیگر زخمیوں میں شامع ہیں پولیس کے مطابق حادثہ کوچ ڈرائیور کی گفلت کے باعث پیش آیا ہے جس سے گرفتار کر لیا گیا ہے کالے کی منڈی میں باعث سالہ عباش کی پانچ سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش بچے کے والدہ سودہ صرف لینے گئی جس کے بعد ملزم منتظر مہندی موقع پاکر بچی کو اپنے گھر لے گیا پولیس نے مقدمہ درست کر کے کارروائی شروع کر دی ہے یاسر علی نے پولیس تھانہ کالے کی منڈی کو درخواست میں موقع پر اختیار کیا کہ اس کی بیوی سودہ صرف لینے کی گھر سے بازار گئی ہوئی تھی اور اس کی پانچ سالہ بیٹی گھر میں اکیلی تھی جبکہ اسی محلہ کا رہائش منتظر مہندی گھر میں اکیلی بچی کو بہلا کر اپنے گھر لے گیا جسے جاتے ہوئے دیگر لوگوں نے بھی دیکھا تو شک گزنے پر منتظر مہندی کے گھر پہنچنے پر ملزم بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش میں مصروف تھا بچے کے شور مچانے پر ملزم فرار ہو گیا خیرپورٹ آمی والی کے نواحی علاقہ بستی بھوڑاں کے رہائشی ایک روز قبل لاپتہ ہونے والی خاتون کے تشدد شدہ لاش فالسہ کے باگ سے برامت متوفیہ سریا بی بی زوجہ محمد مشتاق پانچ بچوں کی ماں تھی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس تھانہ لڈن کی عید سے قبل شراب سمگلنگ کے خلاف کار روائیاں ولایتی شراب سے بھری کار پکڑ لی ملزم محمد بوٹا اور رئیس ڈوگر سٹنا لاہور گرفتار ملزم کو ریکی کے ذریعے کابو کیا گیا بوٹا اور رئیس ڈوگر مختلف حضلات سے سابق ریکارڈ یافتہ پیشور سمگلر ہیں جس سے مختلف برینڈز کے سولہ بڑے کارٹن جن میں سے دو سو چوران میں ولایتی شراب کی بوتلیں تھی برامت کر کے گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درز کا لیا گیا ہے آگے بڑے میں آپ کو بتائیں آریفالہ میں محکمہ ایک سائز ٹیکسیشن آکوٹیکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی منشاعت فروشوں کے خلاف کارروائی چودہ کلوگرام سے زائد منشاعت برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے دورانے کارروائی ملزم کی فارنگ سے کانسٹیبل رانہ شاہد زخمی ہوا جس کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جنگ کے نواحی علاقہ موز اسحابہ میں قبضہ مافیا کا راج قبضہ مافیا نے شہرہ عام پر ٹریکٹر کے ساتھ حل چلا کر راستہ بند کر دیا اہلی آنے علاقہ سراپہ احتجاز بن کے مزید جانتے ہیں جعوید اقبال گوانس کی جنگ کے علاقہ موز اسحابہ میں عرصہ درہ سے چلنے والی رفاہ عام سرکاری سرک کو قبضہ مافیا کے مقبول نمی شخص نے غیر قانونی طور پر ٹریکٹر کے حل چلا کر راستہ بند کر کے رہگیروں کا گزرنا مشکل کر دیا جس پر اہلی آنے علاقہ نے قبضہ مافیا مقبول نمی شخص کے خلاف تھانسٹے لائٹ ٹاؤن میں درخواست گزار دی اور سراپہ احتجاج ہیں اے سرکاری سڑاک جی سال بھی رکھی ہو یہ جی اتے کافی لوکا نہ گزر گزرانے جی کافی لوگ ہی تو لگ دے ٹپنے جی تے ہونے مقبول نامی آدمی ہے جی اس اے سڑاک دا کے تے نالٹی بلا چھ دن لوگ ہی تو گزر نہیں سکتا جی تے لوگوں نے بڑی تکلیف ہے میر بانی کر کے تے اے راہ کھلایا جا رفہ آم سڑاک بنائی ہے جی پانچ کلے جی پہنٹالی ملہ ٹوٹا رکبہ بند ہے لوگ ہی تو رافت واسطے رکبہ اسی اپنے کولو دیتا ہے متباد رکبہ دے تے سڑاک بنائی ہے جی دا ساڑے کل انتقالی مجود ہے او دا شٹامی مجود ہے شٹام دیتے مجود ہے مربع نمبر کلہ نمبر ہو دی کے لیسائیڈ تے مقبول نمی بندہ جی کا لگا ہے اس نو مرلے ویچو چڑاک وا کے عباد کر لیے اور رکاوٹ بنا دیتی جب تک سرکاری راستہ بند رہے گا تب تک اہلیان علاقہ کا قبضہ مافیہ کے خلاف احتجاج جاری رہے گا رفعہ آم سرکاری سڑاک کو بند کرنے سے رہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے سنجرپور برستی والہار کے رہائشی دین محمد واحل اہل خانہ کا باعث افراد نے جینہ بحال کر دیا ہے کہتے ہیں آئے روز پولیس کے ذریعے حراسہ کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں جام زبیر کی اس ریپورٹ میں سنجرپور برستی والہار کے رہائشی نے میڈیا کے نوائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لڑکے نے پسند کی شادی کی ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں اور نہ آئیں اس کا پتائے کہ وہ اس وقت آئے بہت سر شخصیات پولیس کی مدد سے ہمیں کئی دنوں سے حراسہ کر رہے ہیں آئے روز پولیس ہمیں تانگ کر رہی ہے مزید ان کا کہنا تھا آئے روز پولیس ہمیں تانگ کر رہے ہیں بھرا میرے پسند شادی کی تیئے آئے دن زمین تو آئی چاہ گئن سو زمین تو آئے حال مار دے سو تو آئے بہنہ چاہ گئن سو تو آئے فسال تباہ کر رہے سو پہ آئے سا پتانگ پریشان کی تی کھڑے آئے روز پولیس ہمیں جب دی واپس کرو لڑ گئے جی پیس آئے غریب آجمیوں پہ او جی کے لیے پیسے آئے دنیا لنے پہ آئے روز پولیس ہمیں جب دی واپس کرو لڑ گئے لڑ گے آئے روز پولیس ہمیں سو ملت اللہ بدلائی محرمان کی آئے روز پولیس ایڈکات رحیم یار خان میں ملاوٹ مافیا کے خلاف فوڈ آتھارٹی کا آپریشن فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ملک شاپس کے خلاف کارروائی غیر میاری دودھ کی فروخت پر بھاری جرمانے آئے ملاوٹی مسائلیں فروخت کرنے پر کریانہ سٹور مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ترجمان فوڈ آتھارٹی کے مطابق ملاوٹی مسائلوں اور غیر میاری دودھ فروخت کرنے والوں کی خلاف پنجاب فوڈ آتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے چار سو ستہ لیٹر غیر میاری دودھ موقع پر ضائع کر دیا جبکہ تیس کلو ہلتی پاوڈر برامت کیا ملاوٹی مسائلیں فروخت کرنے پر کریانہ سٹور مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ غیر میاری دودھ فروخت کرنے پر ملک شاپس کو چوبیس ہزار روپے کے جرمانی آئے کیے گئے دودھ میں پانی اور ڈیٹر جنٹس کی ملاوٹ بھی پائی گئی ہے اس کے علاوہ مشین کے ذریعے دودھ کے میار کو چیک بھی کیا گیا ملک میں جاری بترین مہگائی کے خلاف پارچنار میں کانٹریکٹر اسوسییشن کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی کانٹریکٹرز نے مہگائی کی وجہ سے تمام ترکیاتی کام بند کر دیئے اسی حوالے سے وزید جانتے ہیں جعوید بنگش کی اس ریپورٹ میں پارچنار میں کانٹریکٹر اسوسیشن ملک میں جاری بترین مہگائی کے خلاف سارا پہ احتجاج ہیں کنٹریکٹر ایسٹشن نے سینڈ ویل دفتر کے سامنے احتجاجی ریلی اور مظاہرہ کیا کنٹریکٹر ایسٹشن کے اہدداروں کا کہنا ہے کہ ان کو پاکوں سے بچایا جائے ان کو جاری کام تکمیل تک پہنچانا ناممکن ہے کیونکہ پیٹرول، ڈیزل، تارکول، سریا اور سمنٹ سامیت لبر بھی مہنگا ہو گیا ہے لہٰذا حکومت ان کے لئے فوری طور پر پریمیم کا اعلان کرے کنٹریکٹر ایسٹشن کی جانب سے تمام جاری کاموں کو بند کر کے مکمل بائی کارٹ و احتجاج کی وجہ سے سینڈ ویلیوں کی جانب سے ٹنڈر منسوخ کر دی گئے ہیں جعوید بنگش کوہنور نیوز پارچینور مرک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ایسسٹنٹ کمیشنر منڈی بہاوتین محمد ارفان ہنجران نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو آصف محمود کی زیرنگرانی مانو چک بریز کے مقام پر ممکنہ سلاب کے خاصے کے پیشے نظر ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو اور دیگر محبوب کی معاونت سے فرضی مشکوں ریلیف کیمپوں کا معاینہ کرتے ہوئے سلاب سے بچاؤ کی تیاروں پر مکمل احتمال کا اصحار کیا اس موقع پر ایسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا کہ سلاب کے دوران سب سے اہم کردار ریسکیو اور ریلیف کا ہوتا ہے حالیہ منسون بارشوں کے دوران انتظامیہ ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو ڈی ڈی ایم اے محکمہ صحت لائف سٹاک سمیت دیگر تمام متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریوں سے با خوبی آگاہ رہتے ہوئے چوبیس گھنٹے الیٹ رہیں نئے تائنات ہونے والے ڈسٹرک پولیس آفیسر ہریپور امران شاہد کی صحافیوں سے تارفی میٹنگ ڈی پیو نے کہا پولیس اور پریس کلپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے مسیح جانتے ہیں راشد محمد کے اس ریپورٹ میں ہریپور میں نو تائنات ڈسٹرک پولیس آفیسر امران شاہد نے ہریپور پریس کلپ کے ممران کے ساتھ تارفی میٹنگ کی صدر پریس کلپ زاکر حسین تنولی کی قیادت میں تارفی میٹنگ میں کابینہ کے ادھدران و ممران شریف تھے ڈی پیو ہریپور نے کہا کہ پولیس اور پریس کا چولی دامن کا ساتھ ہے ہریپور سے جرائم کے خاتمہ اور ظلہ میں امنومان کے لیے مل جڑ کر کام کریں گے صافیوں کی جانب سے ظلہ بار میں چوری کی ورداتوں منشاعت کی بڑتی ہوئی لانت سمیت دیگر جرائم کی نشاندی پر انہوں نے کہا کہ تمام تھانجات کی پولیس کو کام کا ٹاس دے دیا ہے اور میں اپنا ورک کر رہا ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ منشاعت خصوصا آئیس کی استعمال سے کالجز یونیورسٹیز میں بچے تباہ ہو رہے ہیں لیکن اس مسئلے کا حال سگریٹ پینے والے پر پرچہ دینا نہیں بلکہ اسے جر سے ختم کرنے کے لیے منڈ ڈیلرز کے خلاف کروائی کی ضرورت ہے اس موقع پر پریس کے ادھدران اور ممران نے جرائم کے خاتمے اور امنومان کی بھالی کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا واشد محمود کوئی نور نیوز ہریپور آگے بڑے اور آپ کو بتائیں نیشنل ہائیوے آثارٹی کی جانب کی ناہلی اور کچھ اور سندھ کو پنجاب سے ملانے والی قومی شہرہ مٹیاری سے سعید آباد تک جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ہاتھ ساتھ معمول بن گئے ہیں مسئلہ جانتے ہیں حالہ سے امجد راجپوت کی اس ریپورٹ میں نیشنل ہائیوے آثارٹی روڈز کھاتے کی ناہلی اور بیہ دیانی کے سبب مٹیاری زلے میں چندن موری سے لے کر حالہ برانچ تک کومی شہرہ روڈ کا روڈ ٹوٹ پوٹ کر تباہ ہو گیا ہے روڈ کی دونوں جانب سائٹس میں اور جگہ جگہ بڑے بڑے گڑے پن گئے جس کی وجہ سے ہاتھ ساتھ روز کا معمول بن چکا ہے اور کتنے ہی لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں عیدر آباد سے حالہ آتے ہوئے راستے میں مٹیاری باودیرو سے کھات خیبر کھنڈو بلشاہ حالہ باروچہ باغ نیو سہید آباد پنج مورو حالہ برانچ تک مٹیاری زلے کی اتختم ہونے تک نیشنل ہائیوے جگہ جگہ سے ٹوٹ چکا ہے اور بڑے بڑے گڑے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے روزانہ آت ساتھ معمول بن چکے ہیں اور اب تک کتنے ہی انسانی جانیں تباہ ہو چکی ہیں روزانہ کروڑوں روپے ٹول ٹیکس کی مد میں وصول کیے جاتے ہیں مین نیشنل ہائیوے جو کراچی سے پنجاب کو ملاتا ہے نیشنل ہائیوے اور انتظامیہ کی نائلی اور ملی باقت کی وجہ سے قبضہ مافیا بھی سرگرم دکھائی دیتا جنہوں نے قومی شہرہ کی دونوں طرف ناجائز قبضہ کر کے گھر دکانے اور کاروباری مراکز بنا لی ہیں جس کی وجہ سے نیشنل ہائیوے کافی حد تک دونوں سائیڈوں سے چھوٹا ہو گیا ہے مٹیاری زلے کے لوگ اور ڈرائیوروں نے چیف جسٹس پاکستان صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان غورنہ سیند وزیر اعلی سیند سمیت چیئرمن نیشنل ہائیوے اتھارٹی اور بالہ آفیسر سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد دس جلد قومی شہرہ کی نئی سریعت آمیر کی جائے اور قیمتی انسانی جانوں کو بچائے جائے کیمرائی منٹ ٹیم کے ساتھ امجد علی راجپورت کوہنو نیوز حالہ پتوکی میں اسسسٹن کمیشنر آمیر بٹ کا تحصیل ہیڈکورٹر اسپتال سمیت مفت الفلاکوں کا دورہ اسپتال میں مریضوں کے عادت کی اور انتظامات کا جائزہ لیا ڈاکٹرز اور عملے کی حاضری کو بھی چیک کیا وعدہ سان انہوں نے ایم آئی ایم سی پتوکی اور دیگر ایم سی عملہ کے ہمراہ پرانی منٹی چونیا روڈ نارو کی چھٹا اور ڈسپوزل کا دورہ کیا اور سیوریس مسائل کے حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے کمیشنر بھاولپور راجہ جہانگیر انور کا بھاول وکٹوریا اسپتال کا کارڈیک سینٹر کا دورہ آؤڈڈور اور کارڈیک سینٹر میں مریضوں کو عدویات کی فراہمی کے نظام کا جائزہ لیا مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس ریپورٹ میں جنٹی کو جنر بھالپور فان علی کاٹر نے اید ارزا کے حوالے سے قربانی کے جانور کی فروض کے لیے خنگا شریف شمائی نیر بھالپور کے مقام پر کیم سیل پائنٹ کا اچانک مہنہ کیا اور انتظامات کا جائزہ ہلا اسی وقت اسسٹر کمیشنر بھالپور صدر محمد طیب چیفہ ویسر منسپر کارکوریشن چودری محمد شبیق اور دیگر مطلقہ محقوی کے افسان و سٹاب موجود تھا جنٹی کوشنے قربانی کے جانور کے سیل پائنٹ میں ہوادار محول ونٹری کیم میڈیکل کیمپ سیل پائنٹ پر آنے والے فراد کے لیے پارکنگ کے ایریا داخلی و خارجی پائنٹ کو چیک کیا اس مگر ڈپٹی کوشنے پارپور نے بتایا کہ زلہ بھر میں قربانی کے جانور کے خریدے فراد کے لیے دس سیل پائنٹ قیم کر کے فنکشنل کر دیا گیا ہیں خانسی بخار اور سانس کی تقلیم میں مطلعہ فراد کو سیل پائنٹ پر داخلی کی ممانت ہے انڈی پائنٹ پر ہاتھ دونے کے لیے سابن و ہینڈ سینی ٹیزر کی سہولت بھی فرام کر دی گئی ہے پاکستان کے نجی بینک کی جانب سے امارات کی ریاست دوبائی میں مکیم بلو کالر پاکستانی کمیونٹی کے لیے روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے دو روزہ اید روڈ شو کا احتمام کیا گیا اید روڈ شو کا نقاد سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جازت اور کانسل خانہ پاکستان دوبائی کے تاون سے کیا گیا دوبائی بھر میں اس حوالے سے چار کیمپ لگائے گئے اور ویرچول کرکٹ کے دلچسپ مقابلے بھی ہوئے مزید احصالات اس ریپورٹ میں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کی کامیابی کے بعد اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایات اور حکومت پاکستان کی پالیسیوں کے مطابق پاکستان کے صفحے اول کے نجی بینک بینک الحبیب آورسیز پاکستانیوں کو سہولیات مہیا کرنے میں سرگرم ہے بڑی اید کی خوشوں میں آورسیز پاکستانیوں کی لیبر کمیونٹی کو شامل کرتے ہوئے نجی بینک کی جانب سے دو روزہ اید روڈ شو کا دبائی میں بھرپور انعقاد کیا گیا کسی پاکستانی بینک کی جانب سے امارات میں یہ اپنی نوائیت کا منفری دروشن ڈیجٹل اکاؤنٹ اید روڈ شو ہے بینک الحبیب اس سے قبل مسکت کے دارالحکومت امان میں بھی اس قسم کے کامیاب روڈ شو کا انعقاد کر چکا ہے دو روزہ اید روڈ شو کے کیمپس میں نجی بینک ڈیپٹری ڈیریکٹر جنرل کمبر علی کنٹری ہیڈ یو اے ای کاشف سلیم شہریار سفتر سید جیری حیدر زیدی اور مضمل حنیف نے معزیس مہمانوں اور پاکستان کی لیبر کمیونٹی کو بریفنگ دی دو روزہ اید روڈ شو میں بلیو کالر کمیونٹی کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے احتمال کا اظہار کرتے ہوئے آن لائن اکاؤنٹس اوپن کرائے اس طوران ایک ہزار خوش نصیب اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے انعماد کا اعلان بھی کیا گیا اس موقع پر چیف گیسٹ گیسٹ آف آنرز اور بینک انتظامیہ کا کہنا تھا کہ دوبائی میں کامیاب روڈ شو کے نکات کے بعد آنے والے دنوں میں دیگر اماراتی ریاستوں میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ روڈ شو کیے جائیں گے جو ورکر ہیں لیبر ہیں جو بھی ہیں یہاں مزدوری کے لیے آیا ہے کام کے لیے آیا ہے بزنس کے لیے آیا ہے ہمیشہ جو ٹرانسفر کچھ کرنا ہے تو لگلی ہونا چاہیے قانونی طریقہ چھے ہونا چاہیے اور بینک حبیب نے ایسا اچھا بندوبست کر دیا ہے لوگوں کے لیے سب سہولتیں ملتی ہیں اور آپ لوگ دیکھتے ہیں پورا بینک ستاف یہاں آیا ہے آپ لوگوں کے لیے اور سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ یہ میسج لے کے آئے ہیں کہ اید منائے بینک الحبیب کے ساتھ کیونکہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ہمارا ایسٹ ہیں اور وہ جب پیسہ بینک الحبیب کے ثروع اپنوں کو بھیجیں گے تو اید کی جو خوشیاں ہیں وہ دبالا ہو جائیں گی اور میں اعتقدہ بینک الحبیب بینک الحبیب دیتے ہیں جو بہت سیرونسیز پاکستانیز جو بہت سرمائے ہیں جیسا ہم جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو سرمائے ہیں پاکستان کا اس چینل کے ثروع میں سب کو دعوت دوں گا کہ بینک الحبیب کے ذریعے آپ پاکستان پیسے بھیجیں تو ان کے سروسز بہت اچھی ہیں میں بھی ان کے ثروع پیسے پاکستان بھیجتا ہوں اور میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ اب یہ قربانی کا سیزن ہے اگر اوورسیز بھائی ہمارے قربانی بھیجنا چاہتے ہیں پاکستان میں اور وہ وہاں نہیں جا سکتے تو دیجٹلی بینک الحبیب کی پورٹل پر جا کے قربانی کی ریکویٹس ڈاؤنلوڈ کریں اور سمیٹ کریں اور اس کے ساتھ سا ڈونیشن کے علاوہ وہ اپنے کسی گھر میں بجوانہ دیں گوشت وغیرہ تو اس کی بھی سہولت موجود ہے تو ونس اگین ایوڈ لائک تو تانک میڈیو گیٹس میڈیا ٹیم کوہیڈو نیوز سے فی الوقت کے لئے تاہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے کوہیڈو نیوز